موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام پیغام قرآن میں آج ایک بار پھر میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے سورہ حود ہی سے متعلق بہت سی آیتوں کا خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں لوت علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنا یقینی ہو گیا اور فرشتہ اللہ کے حکم سے عذاب کا پروانہ لے کر آئے تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے جس وقت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر آئے وہ اپنے گھر کے آنگن میں کچھ کام کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھا اور ان کے لئے فوراً ایک بچڑے کا بھنا ہوا گوشت تیار کرنے کو کہا جب بچڑے کا بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو اپنے دل میں ڈرنے لگے اس ڈرنے کی دو وجہیں تھی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جب کسی کے یہاں مہمان آئیں اور کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں کہ مہمان ہمارے کسی نہ کسی سلوک سے ناراض ہیں دوسرے خوف کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا آیا یہ انسان ہیں یا کوئی اور ہیں یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں یا یہ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں چنانچہ ان فرشتوں نے کہا آپ کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہم اللہ رب العالمین کے حکم سے قوم لوت کی تباہی اور بربادی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عساق علیہ السلام کی پیدائش کی بھی بشارت دے دی جب لوت علیہ السلام کی قوم کی تباہی اور بربادی کی بات انہوں نے کی تو حضرت ابراہیم نے فوراں کہا کیا تم بھول گئے کہ اس بستی میں میرے بھتیجے لوت اور ان کے مومن ساتھی بھی ہیں فرشتوں نے کہا لوت علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو اللہ بخوبی جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کی تعداد پچاس تو ہوگی کہنے لگے نہیں پچاس تو تعداد نہیں ہے لیکن جو بھی ہیں اللہ انہیں بخوبی جانتا ہے یہ تعداد کم ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہ ہو میرا بھتیجہ تو ہے فرشتوں نے کہا اللہ رب العالمین انہیں اور ان کے اہل خانہ کو یعنی بیٹیوں کو بخوبی جانتا ہے انہیں نجات دے گا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی طرح سے انہیں عذاب سے باز رکھنے کی کوشش کی لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا فرشتوں نے اللہ کا حکم بتا دیا ساتھ ہی عساق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی تو اندرونی کمرے کے دروازے پر حضرت سارا کھڑی تھی جن کی عمر کافی ہو چکی تھی فضحقت فبشرناہ بیسحاق ومی ورائے عساق عقوب اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہنس پڑی باز جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فسکت وجہا وقالت عجوز العقیم اس نے اپنے چہرے کو مارے تاجب اور حیرت کے مار لیا اور ہنسنے لگی اور کہنے لگا کیسی باتیں کر رہے ہو میرے خاوین اتنے بوڑے ہیں اور میں ایک بڑھیا اور بانجھ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں اب کسی کی ولادت ہو فرشتوں نے کہا قزالک اللہ کا یہی حکم ہے اور تمہیں فرشتوں نے کہا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے اللہ کی رحمت اور برکتیں ہو تم پر اے اہل بیت اللہ یقینا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے جو وہ چاہے کر سکتا ہے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت دی اور جب اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی گئی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر نینانوے سال تھی اور یہ بھی بتا دیا گیا وہ میں ورائی اسحاق یعقوب اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش ہوگی لہذا اس آیت کریمہ سے اس شک اور شبہ کا بھی ازالہ ہو گیا کہ اسماعیل علیہ السلام ہی زبی تھے ابراہیم کے بیٹے اسحاق زبی نہیں تھے اس تعلق سے جتنی روایات اسرائیلی ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح سے تحریب سے کام لیا گیا ہے اور جو روایتیں بعض صحابے کرام اور تابعین سے مروی ہیں ان کی سندے بھی ضعیف ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ اگر اسحاق علیہ السلام زبی ہوتے تو اللہ رب العالمین اسحاق کی ولادت کے ساتھ ان کی ذریعت اور نسل کی بشارت ہرگز نہیں دیتا یہاں سے اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق قومِ لوت کی بستی میں گئے اور جیسا کہ گزشتہ اپیسوڈ میں یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ پھر اللہ کے حکم سے قومِ لوت پر دردناک عذاب نازل ہوا ان کی بستی کو زمین سے اکھار کر آسمان کی بلندی سے پلٹا دیا گیا اور پتھریلی بارش بھی کی گئی قومِ لوت پر جو دردناک عذاب آیا اس کی جہاں بہت سی وجوہات تھیں سب سے بڑی وجائے تھی کہ وہ لوگ لڑکوں ہی سے اپنی جنسی ضرورت کی تکمیل کیا کرتے تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مستدرح حاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ عنہ روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومِ لوت کا عمل میری امت میں بھی ہو کر رہے گا گزشتہ اقوامِ عالم میں جو بھی حرکتیں ہوئی ہیں میری امت میں وہ سارے گناہ ہو کر رہیں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا جو کچھ پچھلی امتوں میں ہوا ہے بلکل ہو بہو میری امت میں ہوگا جیسے دو جوتے دو نیزے دو بالش ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے ان قوموں میں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں میری امت میں بھی وہ سارے گناہ ہو کر رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گوہ کے بل میں داخل ہوں گے چنانچہ نصیق کی ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیح فرمان موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عمل قوم لوت فاقتل الفاعل والمفعول به تم میں سے جو قوم لوت کا عمل کرے تو فاعل اور مفعول به دونوں کو قتل کر دو ان کی سزا گردن زنی ہی ہے انہیں اسلامی سزا مار دیا جانا ہی ہے تاکہ ان کی یہ خباست پورے معاشرے میں نہ پہنچے اور پورا معاشرہ اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو اللہ رب العالمین کا عذاب اور قوموں کی طرح قوم لوت پر بھی آیا اور پھر اللہ نے اصحاب مدین کا بھی تذکرہ کیا فرمایا وَإِلَا مَدِيَنَ اَخَاهُمْ شُعَائِبَا اور مدین مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا مدین کہاں ہیں اور یہ کون لوگ ہیں اجاز اور شام کے درمیان مدین نام کی بستی تھی حضرت شعیب علیہ السلام اسی قوم کی طرف بھیجے گئے پیغمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قنطورہ کے بیٹے مدین بن ابراہیم تھے اور بعض مفسری نے بتایا کہ مدین یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک پوتے کا نام ہے خلاصہ یہ ہے کہ انہی کے نام پر یہ بستی کو بسایا گیا شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کا مرکزی گناہ یہ تھا کہ وہ نابطول میں کمی کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی کا تذکرہ کیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نابطول میں کمی کرنے سے سختی سے منع کیا تو قوم کے لوگوں نے مذاک اڑایا اور کہا شعیب بڑے شانے بنتے ہو بڑے چالاک بنتے ہو کیا تمہاری نمازیں ہماری معیشت کے معاملے میں دخل اندازی کر سکتی ہیں تم ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے مالوں میں اجارہ داری کر رہے ہو اپنی مرضی چلانا چاہتے ہو تم سے بڑا شانہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا اصحاب مدین نے مذاک اڑایا اصحاب مدین کو کئی جگہ اصحاب الائکہ بھی کہا گیا ہے کیا اصحاب الائکہ اور اصحاب مدین دو الگ بستیاں تھی ان کے انبیاء دو الگ تھے نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ہی بستی کے دو حصے تھے ایک حصے میں حضرت شعیب علیہ السلام کا مکان تھا اور دوسرے حصے میں ایک دوسری بستی تھی اور اس بستی کے لوگ ناب طول میں کمی کے علاوہ ایک درخت کے بھی پجاری تھے اسی وجہ سے انہیں اصحاب الائکہ کہا گیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو انہی دونوں بستیوں کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا تو جو مرکزی گناہ تھا وہ یہ تھا کہ قوم کے لوگوں نے ناب طول میں کمی شروع کر دی تھی اور شعیب علیہ السلام نے انہیں سختی سے منع کیا لیکن وہ باز نہیں آئے پھر ہوا وہی جو اور قوموں کے ساتھ ہوا شعیب علیہ السلام نے انہیں عذاب کی پیشنگوئی کی نہیں مانے اپنی گلتیوں سے رجوع نہیں کیا اللہ رب العالمین کا متعین اور مقرر کردہ وقت آن پہنچا اللہ کا عذاب آیا اور وہ سب کے سب فرشتے کی چنگھار کو برداشت نہ کر سکے اور اپنے گھٹنے اور موہ کے بل زمین پر آگیرے اس طرح سے قوم شعیب کی ہلاکت اور بربادی کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں کیا اور ساری قوموں کے بعد اللہ نے یہی کہا جیسے قوم سمود اور قوم لود کی تباہی ہوئی ویسے ہی قوم مدین کی بھی تباہی مقدر تھی جو ہو گئی ان ساری قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بنیادی طور سے دو باتیں کہیں ہیں یہ جو بستیوں کی خبریں ہیں ہم انہیں آپ کو بیان کرتے ہیں جو کسی زمانے میں آباد تھی ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا بلکل اسی طرح سے سورة العراف میں اللہ رب العالمین نے انہی قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد آیت نمبر چھانوے میں فرمایا یہ بستی والے اگر ایمان لے آتے پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ہرگز ان بستی والوں کو حلاق و برباد نہیں کرتے لیکن یہ اپنی بدعمالیوں میں بہت آگے نکل گئے چنانچہ ہمارا مقرر کردہ عذاب ان پر آن پڑا اللہ رب العالمین نے فرمایا فامن اہل القرآن ان يعتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون اور امن اہل القرآن ان يعتیہم بأسنا ضحاوا وہم یلعبون فامن مکراللہ فلا يأمن مکراللہ اللہ الا القوم الخاسرون کیا بستی والے آج بھی جب قرآن کا نزول ہوا تو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا اور قیامت تک اس ساری بستیوں سے یہ خطاب ہے کہ آج بھی بستی والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ وہ رات میں آرام کریں اور اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آئے گا وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوں ان کے بچے میدانوں میں کھیل رہے ہوں اور اللہ کا عذاب نہیں آئے گا کیا اس بات سے بالکل مطمئن اور بے خوف ہیں ایسا نہیں ہے افا امین امکراللہ اللہ کی تدبیر سے جو مطمئن ہو گئے وہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں ایک حدیث شریف فرماتے ہیں کنت عاشر عشر ترہت من المہاجرین اذا اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ وقال خمسو خسال اعود باللہ ان تدرکوہن پانچ خسلتیں ایسی ہیں میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ تم ان پانچ خسلتوں کا شکار ہو کیونکہ جب کوئی قوم ان پانچ خسلتوں کا شکار ہوگی تو اللہ کا عذاب انس قوم پر آنا یقینی ہوگا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پانچ خسلتیں بتائیں گزشتہ قوموں کا جو تذکرہ گزرا قوم لوت قوم آد قوم ثمود اسی طرح سے قوم شعیب ان ساری قوموں میں ساری خسلتیں پائی جاتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خصوصی تلقین کی اور فرمایا جس کسی بستی میں فہش اور برائی کھل کر سامنے آئے گی لوگ غریانیت کا مظاہرہ کریں گے ننگا ناچ عام ہو جائے گا برائی کے سارے کام ڈنکے کی چوٹ پر ہونے لگیں گے تو اللہ رب العالمین ایسی بستی کو تعون اور مختلف طرح کی بیماریاں اسی طرح سے وہ معاشی بہران اور اقتصادی بدحالی عطا کرے گا کہ ان کے پرکوں اور بزرگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس وجہ سے ہم معاشی اعتبار سے آج پریشان ہیں کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ غریانیت معاشرے میں عام ہو چکی ہے جو ہمارے پرکوں نے کھایا اور ہر طرح سے خوشال اور آسودہ رہے آج ہم ان چیزوں کو ترس رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرتی بےہودگی بے شرمی عام ہو چکی ہے دوسرے گناہ کی طرح بشارہ کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں نابطول کی کمی آئے گی تو تین طرح کا عذاب آئے گا بھک مری آئے گی قہد سالی آئے گی شدت المعونہ بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد کچھ چیزیں حاصل ہوں گی و جور السلطان ظالم و جابر بادشاہوں کا جبرو استبداد ہوگا تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی جب کوئی قوم اپنے مال کی زکاة روک لے گی تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو روک لے گا اور اگر زمین میں یہ کیڑے مکوڑے حشرات الارد اور چرند پرند نہیں ہوتے تو ایسی زکاة نہ دینے والی قوم کو اللہ ایک قطرہ پانی بھی نہیں دیتا آج ہم پر وقفے وقفے سے بارش کا نزول اس بات کا غماز ہے کہ ہمارے سجدے اور ہماری رکو اس لائق نہیں ہے کہ بارش ہو بلکہ یہ چرند پرند اور کیڑے مکوڑوں کی رہین منت ہے کہ اللہ رب العالمین وقفے وقفے سے بارش برساتا ہے ورنہ زکاة روکنے والی اور زکاة کے بارے میں حیلہ اور بہانہ کرنے والی قوم کو اللہ رب العالمین آسمان سے ایک قطرہ پانی بھی دینا نہیں چاہتا چوتھی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی جب کوئی قوم وعدہ خلافی کرنے لگے اہد شکنی کرنے لگے زبان دے کر پھرنے لگے تو اللہ رب العالمین دوسری قوموں کا دشمن ان پر مسلط کرتا ہے اگر انہی کی قوم کا رہے گا تو شاید اسے کسی مرحلے میں رحم آ جائے لیکن اللہ رب العالمین دوسری قوم کا دشمن ایسا دشمن مسلط کرتا ہے جس کا منحج اور عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ انہیں کاٹنے اور ختم کرنے کو اپنا دین اور مذہب سمجھتا ہے تو یہ اہد شکنی وعدہ خلافی کا اللہ رب العالمین کی طرف سے دستور اور قانون ہے یہ اہد اہد شکنی اور وعدہ خلافی کا اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے جو اللہ کا آسمانی قانون ہے پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وَمَا لَمْ يَعْمَلْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ رَسُولِهِ اِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ جب کسی قوم کے اسکولرز جب کسی قوم کے علماء اللہ کی کتاب اور اپنے پیغمبر کی باتوں کو سنتوں کو چھوڑ کر من مانی شریعت پر عمل کرنے لگیں تو اللہ رب العالمین ان کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا کر دیتا ہے ایسا اختلاف و انتشار ایسی درانے جو ان کے درمیان کبھی اتحاد کا سبب نہیں بن سکتی اس وجہ سے آج سارے تقاضوں کے باوجود ہم منتشر ہیں آج ہم اختلاف و انتشار کا شکار ہیں تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی آسمانی کتاب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متحرہ کو نظرانداز کیا ہے اور یہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دی تھی تو یہ جن چیزوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے قوموں کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ساری خسلتیں اور عادتیں آج کے کسی معاشرے میں اور کسی بستی میں ہوں گی تو کیا ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آئے یقیناً اللہ کا قانون اللہ کی قدرت آج بھی ویسے ہی قائم ہے اللہ کا عذاب آج بھی آ سکتا ہے اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیم لز ظالم فَإِذَا آخَدَهُ لَمْ يُفْلِتُوا اللہ ظالم کو ایک مخصوص وقت تک دھیل دیتا ہے لیکن جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو پھر کوئی موقع باقی نہیں رہ جاتا اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسی آیت کی کریمہ کی تلاوت کی وَكَذَلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا آخَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَا اِنَّ اَخْدَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ اسی طرح اللہ کا قانون ہے جب کسی بستی کی گرفت کرتا ہے تو ساری آہ و بکاں ساری چینک و بکار دھری کے دری رہ جاتی ہیں اللہ کا عذاب یقینی طور سے آتا ہے تو اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے حلاق و برباد ہونے والی قوموں کا تذکرہ کیا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کریمہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی پابندی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَا تَطَرَفَي النَّهَارَ وَزُلَفَ مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ کہ دن کے دونوں پہروں میں آپ نماز کا احتمام کریں صبح شام اسی طرح سے رات کے مخصوص حصوں میں نماز کا احتمام کریں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں صحیحین میں حضرت ابو اليسر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے اسی طرح سے مسند احمد اور حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو اليسر نام کے ایک صحابی تھے ان کی خجور کی ایک دکان تھی خجور کی دکان پر وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور اس نے خجور مانگا میں نے کہا کہ اگر تمہیں امدہ خجوریں چاہیے تو تم میرے گھر چلو جب میں اس عورت کو گھر لے کر گیا تو وہ سو کنار کر لیا بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ بہت بڑی گلتی کی یہ بات میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بتائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ مغیبہ ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ مغیبہ ہے یعنی اس کا شوہر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہے تیرے لیے تباہی و بربادی ہو تیری ناک کھاکالود ہو تو نے ایک مغیبہ کے ساتھ یہ حرکت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آیت کریمہ کا نزول ہوا توبہ اور استغفار نیکیاں یہ برائیوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے یہی بات امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے رمضان کے درمیان جمعہ سے جمعہ کے درمیان اسی طرح سے نماز پانچوں نمازیں اپنے درمیان کے سغیرہ گناہوں کا کفارہ ہیں تو نیکیاں برائیوں کو مٹانے کا ذریعہ ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا اور اس سرہ کے آخیر میں اختلاف و انتشار کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ چاہتا تو زمین میں اختلاف ہوتا ہی نہیں یہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کی رحمت ہو جن پر تیرے رب کی رحمت ہو معلوم یہ ہوا کہ اختلاف رحمت نہیں ہے بلکہ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اختلاف سے وہی بچ سکتے ہیں جن پر تیرے رب کی رحمت ہو جن پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ اختلاف نہیں کر سکیں گے سرہ کے آخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور توقل کی تلقیم کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اللہ ان کے عملوں سے غافل نہیں ہے ناظرین کرام یہاں پر سرہ ہوت ختم ہوئی سرہ ہوت کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں ان تمام عمال سے بچیں جو عذاب کا مجیب ہیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں صبر کریں اور ایمان پر قائم رہیں اللہ ہمیں دین کی قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں سرہ یوسف کا خلاصہ لے کر میں آپ کے روبرو حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ